اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ماہ رجب المرجب کی آمد مبارک ہو تو ویورز ماہ رجب المرجب کا چاند برکتوں والا عظمتوں والا وہ عالم اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے طلوع ہو چکا ہے تو تمام ویورز کو اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے مبارک بات کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کریم کا مہینہ قرار دیا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید جیسی مقدس کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی رحمت انسان کی طرف لپکتی ہے اگر انسان کچھ کوشش کرے تو اسے وہ اپنے رب کی رحمت کو پا لیتا ہے تو یہ انتہائی اہمیت والا مہینہ ہے اور یہ وہ چار حرمت والے مہینے جن کا ذکر قرآن مجید کی صورت توبہ میں کیا گیا رجب، زیقاد، زلحج اور محرم ان مہینوں کو حرمت والے کہا جاتا ہے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام تھا تاکہ علاقے میں امن ہو اور لوگ بہ آسانی حج کے لیے آ جا سکے جمہور علماء کے ندیگی حکم منسوخ ہو چکا ہے یعنی ضرورت پڑھنے پر ان مہینوں میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے لیکن گناہوں کی نافرمانیوں سے دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ اجتناب کرنا چاہیے رجب المرجب کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر مخصوص عبادات روزے اور نوافل اور شب مراج کی عبادت کا تعلق ہے تو یہ راتیں برکتوں والی ہیں ان راتوں کے اندر عبادت کی جائے فرض نہیں ہے کہ آدمی کرے ہی کرے لیکن یہ ان راتوں کی ایک فضیلت اور ایک اہمیت ہے جب ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے تو ضرور اللہ کریم ان گھڑیوں کے صدقے ہمارے اوپر رحم و کرم بھی فرمائیں گے بیورز یہ وہ مہینہ ہے جس کے مطالق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا شابان المعظم پانی دینے کا اور رمضان جو ہے یہ فصل کٹنے کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر خیر کے کام کی جائیں کسرت سے اللہ کریم کی عبادت میں اضافہ کیا جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف کی کسرت کی جائے تاکہ اللہ کریم کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انسان کو ملے آج ہمارے جو ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ رجب المرجب کی ان بابرکت گڑیوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ جھکنا چاہیے اور رجب المرجب کی ان بابرکت گڑیوں کے اندر ہم جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا وظیفہ کی جو فضیلت اور جو عظمت و شان و شوقت ہے وہ بھی ہمیں ملے گی تو اس مہینے کے اندر رحمت کے مہینے کے اندر ایک تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ اپنے ویورف کو دینے جا رہا ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اسے پورے مہینے میں کریں گے لگتار کریں گے تو اس کی اور زیادہ آپ کو فضائل و برکات نظر آئیں گے اگر آپ ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی اللہ کریم کی طرف سے آپ پر بہت زیادہ آپ کو ملے گا اللہ کریم کی بارگاہ سے کرم بھی ہوگا تو ویورز وہ کونسی تسبیح ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اگر آپ نے بھی تک اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں رجب المرجب کا اصل جو خاص وظیفہ وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ اول آخر دروس شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان میں یا خیو یا قیوم پڑھ لیا جائے ایک ہزار مرتبہ رجب کی تمام دن جو تیس بنیں یا انتیس بنیں یا خیو یا قیوم ہر روز ایک مرتبہ پڑھ لیں یا اس وظیفے کو آپ ایک دن ٹائم نکال کر ضرور کریں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کو اپنی من کی مرادیں پوری ہوں گے نیک دلی تمنا جائز حاجات پوری ہوں گے یہ ایسا وظیفہ ہے جو بزرگان دین اپنے ماننے والوں کو عطا کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ جلالت ہے وہ عظمت اور وہ اللہ کی کبریائی ہے کہ جب انسان یا حیو یا قیوم کا نغمہ بار بار گائے گا پڑے گا تو اللہ عز و جل کی رخمت اس کے اوپر چھمہ چھم برسنا شروع ہو جائے گی یا حیو یا قیوم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں بہ مشکل دس منٹ لگ جائیں گے یا پندرہ لگ جائیں گے آدمی گھر سے نکلتا ہے سفر میں تو گاڑی میں کسیٹ پہ بیٹھی ہوئی یہ بھی اسے ایک ہزار مرتبہ پڑھ سکتا ہے گھروں میں میری ماں بہنیں بیٹیاں خواتین گھروں میں اپنا کھانا بناتے وقت گھر کے کام کاج کرتے وقت بھی ایک ہزار مرتبہ یا خیو یا قیوم پڑھ سکتی ہیں کوئی اتنا لمبا وظیفہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے چلتے پھرتے اپنی انگریوں پہ پڑھتے رہے تو آپ کی ایک ہزار کی گنتی چند منٹوں میں پوری ہو جائے گی تو دوستو اپنی ذات کی خاطر ہم نے سب کچھ کرنا ہے تو یہ وظیفہ میں اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ نے اس وظیفے کو کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کی بلائی خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا ٹاپک ویڈیو وظیفہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں میرا رب کریم آپ کا دین و دنیا کا محافظ ہو عزت اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے اور اللہ کریم ہماری تمام اسلامی موہ بہنوں بیٹیوں کو دین دنیا کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے اور بالخصوص وہ ہماری بہنیں جو رشتوں کے معاملات اللہ تکفرون کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ وخدہ اللہ شریک ہمیں بھی یاد فرماتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے پر کرم ہوگا اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں اللہ آپ سب کا حامی اور حصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ